بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امید ہے کہ آپ خیالیت سے ہوں گے اپنے اس ویلوگ کے اندر آج ہم بات کریں گے امریکہ کے اندر ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے اوپر اور پھر اس کے پاکستان پر کے آسرات ہوں گے اچھا یہ چیز بڑی متاثر کن ہے اور اس کو جو بھی نام دیا جائے وہ سوٹیبل ہوگا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان کافی فاصلہ ہے کافی ڈسٹنس جانا وہ پایا جاتا ہے یہاں پہ حکومت کچھ اور طرح کی ہے وہاں پہ حکومت جو بننے جاری ہے جو ڈانلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد اسٹیبلش ہونے جاری ہے وہ کچھ اور طرح سے لیکن یہاں پہ ایک گروپ ایسا موجود ہے جس کو پی ٹی آئی کہتے ہیں جنہیں کبھی جنرل باجواس امید نے تھی وہ ختم ہوئی پھر آگے جنرل فیض امید آگیا اس کے اوپر سے کافی امیدیں تھی کہ جناب ہمارے لئے یہ ریلیف کا سورس بنے گا اور مہین جیس جس کو پر وہ فوکس کر رہے تھے وہ خان صاحب کی رہائی کہ یہ ممکن ہو سکے گی پھر وہ امیدیں ختم ہوئی تو پھر انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ قاضی فائز ایسا کے بعد مو سینئر جانس تھے اور ان کا چانس تھا کہ وہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس بن جائیں گے لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا آئینی ترمیم آگی درمیان میں تو چیف جسٹس کا ادھا جو ہے وہ یا یا فریدی کے پاس چلا گیا تو نتیجہ جانب وہ پھر disappointment پہ نکلا جو امید لگا کے بیٹھے تھے کہ یہاں سے منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنے گے اور ادھر سے حکومت تھوس ہو جائے گی فارغ ہو جائے گی اس کو فارغ کر دیا جائے گا الیکشن کل اندھم قرار دے دی جائیں گے اور اس کے بعد جانب وہ بانی صاحب کی رائے جانب ہو جائے گی اور ممران خان پرائم میسٹر بن جائے گے اچھا وہ امیدیں پوری نہ ہو سکیں اب پی ٹی آئی کے جو امیدیں تھیں وہ سب سے زیادہ امیدیں تھیں کہ جناب امریکہ کے اندر انتخابات ہوں گے اور ڈانلڈ ٹرمپ جیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادھر ڈانلڈ ٹرمپ جانب وہ وائٹ ہاؤس میں اندھو گا ادھر سے مانی صاحب جائے گا وہ جیل سے باہر آ دیں گے اب ان کو یہ امیدیں جانب وہ اس سے اس لیے جانب وہ گروپ خاصا اس سے پور امید بھی ہے اور خاصا خوش بھی ہے لیکن زمینی حقائق جانب جو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ مختلف ہیں اور وہ اس کے بالکل برقس ہیں جیسے پہلے انہیں ڈسپوائنٹمنٹس کا سامنا کرنا پڑا بالکل ہو سکتا ہے ایسا ہی صورتیال جانب آگے بھی چلے کیونکہ ڈانالڈ ٹرمپ جس بیک گراؤنڈ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور جو وہ سوچ رکھتے ہیں تو اس کو دیکھا جائے تو معاملہ جو بلکل یہ اکثر مکمل طور پر مختلف ہے تو کیسے امیدیں لگائے جا سکتی ہیں کیسے جو نہیں امید کی جا سکتی ہے کہ ادھر سے ڈانالڈ ٹرمپ سب جو ہیں وہ منتقب ہوں گے وہ وائٹ ہاؤس کے اندر جائیں گے ادھر سے معاملات جہاں پاکستان کے اندر بھی تبدیل ہو جائیں گے سوال یہ ہے کہ یہ کیسے منکر تھا اس طرح سے نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی ایسا ملک بشک پاورفل کنٹری کیوں نہ ہو دنیا کا طاقتورترین ملک ہے امریکہ اور اس کے انتخابات کا وہاں پہ حکومت کا کون سے کمت ہوتی کون سے کمت نہیں ہوتی اس کے اثرات جہنے وہ ہارے ایک کے اوپر مرتب ہوتے ہیں یہ بلکل ماننے کی چیز ہے لیکن برائے راست یہ پہلے سلوگنز دیئے گئے تھے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کہا گیا کہ جناب ایبسلوٹلی نہٹ ایک انٹریو کے دوران یہ لفظ استعمال کیے گیا پھر ان کو استعمال کیا گیا ایک نعرہ بنا لیا گیا بیانیہ بنا لیا گیا حالانکہ ایک بلکل غیر عسمی سی بارچیت تھی جس کے اندر جہنب وہ ایبسلوٹلی نہٹ کا لفظ آیا اور جس کنٹیکسٹ کے اندر پھر اس کو استعمال کیا گیا وہ کنٹیکسٹ تھا بھی نہیں اس کا کوئی ایسا ایشو نہیں تھا لیکن چونکہ پاکسانی قوم سے کھیلا جا سکتا ہے تو بڑے اچھے طریقے سے کھیلا گیا جیسے ازادی کا نعرہ دیا گیا کہ لیبریشن انڈیپنڈنس جانا وہ ہم غلام نہیں ہیں فلانی یہ نہیں وہ تو اس طرح کے بیانیہ جانا برائے گیا اور عوام کے اندر جانا وہ اپنی جو ساری کی ساری اور روٹس ہی ان کو بنانے کی کوشش کی گئی اور بنی بھی اس کا نتیجہ جو ہم نے دیکھا الیکشنز کے اندر بھی اس کے بعد بھی اور اب بھی چل رہا ہے لیکن کیا پی ٹی آئی والوں کی یہ امیدیں پوری ہو سکیں گے کہ ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صدر بنے امریکہ کا ٹھیک ہے مانتے ہیں پاورفل کنٹری ہے دوسرے موالک اوپر اثر انداز ہوتے ہیں لیکن کیا اس کے ڈائریکٹلی پاکستان کے اندر اثرات مرتب ہوئے کس طرح سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے ممکن نہیں ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ وہاں جیتا ہے بانی صاحب یہاں پہ باہر آ جائیں is it possible کہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت یا دوسری ادارے جانا وہ ایسا ہونے دیں گے کیا اس طرح سے possible ہے تو ایسا ہوتا ہمیں تو دکھائی نہیں دیتا ٹھیک ہے نا کیونکہ گراؤنڈ ریالٹیز بلکل مختلف ہیں اور ان کی مایوسیاں جو ہیں جو پہلے ہی بڑھتی چلی جارہی ڈے بائی ڈے اپنے اندر گروپس جانا وہ بنتے جارہے ہیں وہ سارا کچھ جارہا ہے تو ڈانلڈ ٹرمپ سے امیدیں لگانا شاید اس کے اندر بھی کوئی کوئی بڑی جانا پیشرف سامنے نہ آ سکے شاید کہا یقینا ایسا نہیں ہوگا ہم آلنکہ جانتے ہیں کہ ابھی پی ٹے کی جو لابی ہے جو لابی اسٹینڈ کہ جو امریکہ کے اندر موجود ہے برطانیہ کے اندر موجود ہے وہ انٹرنیشن لیول پہ یہ کوشش کی جارہی ہے کہ یہ کسی طرح سے اس کو بھنچال بنایا جائے مثلا امریکہ میں کچھ لوگوں سے کانگریس کے بائیڈن کو جانا وہ خط لکھوایا گیا جس کو پر امریکہ کی طرف سے ردعمل بھی سامنے آیا سب کچھ ہے لیکن اس کا کوئی ریزرڈ سامنے مل چکا ہے لیکن وقت آنے پر اس کا ردعمل سامنے آئے گا اسی طرح پرطانیہ کے اندر بھی یہ اقدامات کیے گا ظلفی بخاری اس کے اندر مین ہینڈلر ہیں اور یہاں پہ بھی ڈانلڈ ٹرمپ کے آگے ایک ریلیٹیو سے ان کے قریبی سے ظلفی بخاری صاحب کے تعلقات ہیں اور انہیں امید ہے کہ ان کے ذریعے میں ڈانلڈ ٹرمپ تک جانا وہ پہنچ جوں گا اور پاکستانی حکومت کو مجبور کر دیا جائے گا کہ وہ جناب عمران خان صاحب کو جانا وہ رائی دے تو اس طرح کی ٹیکنیکس اس طرح سے کی جو انداز ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں پہلے بھی کیے جا رہے تھے اب بھی کیے جا رہے ہیں تو یہ پروسس سارے کا سارا پہلے سے چان رہا ہے لیکن اس سیناریو کو لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب اس کے اندر جانا وہ بڑی تبدیلی آجائے گی کہ جناب خان صاحب جانا وہ باہر آجائے گی یہ حالات کام از کام دکھائی نہیں دے رہے ہیں کہ یکسری محول چینج ہو جائے اور یہاں پہ جانا وہ صورتیال ہی بدل جائے اور بانی صاحب باہر آجائے تو ایسا ممکن نہیں ہے انہوں نے جیس جیس سے بھی امیدہ لگائی ٹھیک ہے اُڑا کام ہوا وہ بندہ ہی فارہ ہو گیا ٹھیک ہے باجواہ سے لے کے جسٹس منصور علی شاہ ساتھ یہ سارا کچھ جانا وہ لگایا گیا تو وہ سب کچھ ہو گیا تو پیٹے والوں کی یہ خواہش یا ان کی یہ امید یا ان کا یہ سوچ کہ اب جانا وہ ڈانلڈ ٹرمپ ہی ان کی ریلیف کا سارا بنے گا کیونکہ ظرفی بخاری کے تعلقات ہیں ہماری لووییں چل رہی ہیں ادھر بھی اپروچ ہے ادھر بھی اپروچ ہے یہ سب کچھ ہے تو اس کا جانا وہ بڑا اچھا پوزیٹیو ریزر نکلے گا تو وہ ایسا نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے اور یہ ماہ حالات ایسے ہی چلتے جائیں گے ان میں کوئی تبدیلی جب وہ آتی ہوئے ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہمیں دے رہی